بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام طلبہ کو بڑا اے آئیو یوٹیوب چینل پر خوش آمدی آج کی ویڈیو میں ہم سیکنڈ سمیسٹر بی ایڈ ون پنٹ فائیرز کے ایڈ سکس ٹو فائیو اس کے پاسٹ پیپرز ڈسکس کریں گے جب سے یہ نیو کورس آیا ہے آٹم سپننگ ٹو تھوزن سیونٹین سے لے کر آٹم ٹوزن نائنٹین تک جتنے بھی کوئسٹنز آئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ پیجز نمبر کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ بھی میرے ساتھ اپنی بک کھول لیجئے تاکہ آپ ساتھ ساتھ ہائیلائٹ کرتے جائیں اہم قویسٹنز کو ٹھیک ہے چیپٹر ون سے ہم دسکس کرتے ہیں تھوڑا سا زوم میں کرتی ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتی ہوں ہر چیپٹر سے جو جو قویسٹنز آئے ہیں ان کو آپ ان کے سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں پیج نمبر ساتھ مینشن ہے اچھا جی آٹم 2017 میں جو قویسٹن آیا ہے وہ ہے دسکس دا کنسپٹ آف ہائر ایڈکیشن آلسو ہائلائٹ دا پرسپیکٹیو اینڈ پلاننگ آف ہائر ایڈکیشن ٹھیک ہے تو کنسپٹ کے لیے آپ پیش پر جائیں گے اور جو پرسپیکٹیو اینڈ پلاننگ ہے یہ آپ کو یہاں سے یہ نظر آ رہا ہے ہائر ایڈکیشن پرسپیکٹیو اینڈ پلاننگ ٹھیک ہو گیا یہ اچھا اس کے بعد جو سیکنڈ سپننگ 2017 میں آیا ہے وہ ہے دسکس دا نیچر نیٹس اینڈ سکوپ آف ہائر ایڈکیشن آلسو ہائلائٹ دا ویکنس آف ہائر ایڈکیشن ان پاکستان تو اس کا جو آنسر بھی پیج تھری سے لے کر آپ کو نیٹ ایمپورٹنس کو پیسہ مل جائے گا ٹھیک ہے ویکنس جو ہے تھرٹین تک آپ کو یہ اس کا آنسر ملے گا اچھا جی ایک منٹ میں آپ کو تھوڑی چی بات بتا دیتی ہوں یہ جو ہے ویکنس مطلب یہ جو چیلنجز ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں یہ چیلنجز کس میں آئیں گے ویکنس میں آئیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے پھر آگے اس کی سجیشن ہیں تو یہاں تک اس کا آنسر ختم ہو جائے گا تھرٹین پیج تک اچھا اس کے بعد پھر سپننگ 2018 میں یہ بھی آپ کو تری پیج سے مل جائے گا یہاں سے ٹھیک ہے نیچر میننگ جہاں پہ لکھا ہوئے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ مطلب ایک ہی بات پوچھ رہی ہے نیڈ سکوپ جو ہے یہ بار بار پوچھا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ پیج 3 to 7 پیج تک اس کا آنسر ہے جو آٹم 2019 میں قویسٹن آیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی جو نیو سٹوڈنٹس آئیں گے فیوچر میں ان کے لئے یہ ہے کہ کورونا وائرس کی صورتحال میں آٹم 2019 کے جو پیپر ہوئے تھے وہ ایٹی ایٹی ای پیپر ہوئے تھے ٹھیک ہے جس میں صرف چار قویسٹن دیئے گئے تھے جو دو تین چپٹرز کو ملا کر دیئے گئے تھے ٹھیک ہے تو یہ نیو سٹوڈنٹس کے لئے جو فیوچر میں آئیں گے ویڈیو دیکھیں گے تاکہ انہیں confusion نہ ہو کہ آٹم 2019 کے پیپر کیوں نہیں دیئے گئے اچھا وہ میں آپ کو اینڈ پہ دکھاؤں گی جو فور قویسٹن ہیں ٹھیک ہے اب ہم یونٹ نمبر ٹو سے ہے دیکھتے ہیں کہ آٹم 2017 میں کیا قویسٹن آیا ہے ڈسکس نیچر آف یونیورسٹی ایڈکیشن آسو آئی لیٹ ڈا نیڈ اینڈ موڈ آف یونیورسٹی جو نیڈ اینڈ موڈ ہے وہ آپ کو اسی ہیڈنگ کے ساتھ آپ کی بک میں ملیں گے ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو دکھا دیتی ہوں وائی نوٹ یونیورسٹیز آر پر فارمنگ ویل ڈسکس ٹو 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 ٹی سیون پر اس کا آنسر ملے گا آپ کو یہ دیکھیں نیڈ ملے گی پھر اسی ہیڈنگ کے ساتھ آپ کو موڈ بھی ملے گا آگے چلتے ہیں یہ موڈ ملے گا اور کیا ہے ٹھیک ہے اور باقی آپ اسی میں سے لکھ سکتے ہیں اس کا آنسر انہی سے کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ ہے فیلسفی آف ہائئر ایڈکیشن از این کلیٹی کلفیں آف فنکشن آف یونیورسٹی کیا ہے تو فلسفی کے لیے آپ ٹو 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 ٹی پیج ہیں ایک میرے ٹونٹی فائی پر یہاں پے آپ کو فلسفی ملے گی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے فنکشن آف یونیورسٹی تو یونیورسٹی کے فنکشن جو ہیں آپ کو یہاں پہ ملیں گے پیج نمبر تھٹی سیون یہ رہے فنکشن آف یونیورسٹی اسی ہیڈنگ کے ساتھ آپ کا ہی گویسٹن آیا ہوئی 37 پر اچھا اس کے بعد اگلا ہے کہ فورٹی ٹک یہ ہوگا آٹم 2018 میں ہے دیفائن ہائر ایڈیوکیشن ان لیسٹ دیفرینٹ فیلسفیس آف ہائر ایڈیوکیشن ڈسکرس نیڈ موڈ اینڈ فنکشن آف یونیورسٹی یہ بھی وہی بات ہوگئی یہاں پر پوچھا گیا تھا نیڈ موڈ اینڈ فنکشنز یہاں پر پوچھا گیا تھے ان تینوں کو ملا کر یہ کوئیسٹن بنایا گیا ٹھیک ہے تو یہ بھی وہی آنسر آپ کا بنے گا ٹونٹی فائیو ٹونٹی سیون ٹھوٹی تک اچھا سپنگ 2018 میں ہے what are the philosophies of ہائر ایڈیوکیشن critically discussed one of the philosophies you agreed تو جو فیلسفی ہے اس کا اتنا ہی آنسر اس بک میں ہے ٹھیک ہے مزید آپ کرنا چاہے تو نیٹ سے کر سکتے ہیں یہ philosophy of ہائر ایڈیوکیشن یہاں تک ہے بک میں اتنا ہی ہے آپ اتنا لگ دیں تو نیٹ آف یونیورسٹی سے اوپر تک تو آپ کا ہو جائے گا آنسر اچھا اس کے بعد ہے سپنگ 2019 میں explain different modes of ہائر ایڈیوکیشن which mode you think is best for the Pakistani system of ہائر ایڈیوکیشن why اچھا modes of ہائر ایڈیوکیشن ہیں تو modes 33 پیج پر ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں 33 پیج پر یہ دیکھیں modes of university یہ بھی پہلے question آ چکا ہے تو یقیناً آپ ایک question جب دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہی question ہے بات وہی ہے لیکن question کو تھوڑا سا change کر کے پوچھا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو 33, 33, 37 پیار کا ہے item 2018 میں ہے discuss یہ unit number 3 سے تھا غلطی سے میں یالک بیٹھی تھی میں آگے آپ کو دکھا دوں گی اچھا یہ ویسے دیکھ لیں discuss the present organizational structure of our universities and identify so organizational structure unit number 3 page 47 to 50 ٹھیک ہے یہ میں دکھا دیتی ہوں 47 to یہ various organization in higher education ٹھیک ہے تو یہ آپ یہاں سے کریں گے different organization کا یہاں تک اچھا یہ chapter number 2 ہو گیا اب chapter number 3 پہ چلتے ہیں کہ وہ کون سے یہ چھوٹے سے chapters ہیں اور تقریباً سارا chapter ہی 5 year میں پوچھا جا جکا ہے ٹھیک ہے unit number 3 کی طرف آتے ہیں write down detailed note on growth and development of higher education یہ question بالکل اسی statement کو اٹھا کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہ suggest کروں گی کہ آپ کا جو chapter ہے وہ ہے کتنا ہے یہاں تک شورٹ سا chapter ہے آپ کا تو آپ ان سب heading کو اس chapter میں جتنے بھی heading ہیں ان کو یاد کر لیں تو question جو بھی آئے گا جس طرح سے اگر اس طرح سے آتا ہے write down detailed note growth and development تو آپ نے اس سارے chapter کی جو headings ہیں mean ان کو ہی explain کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ 45 to 56 میں نے whole chapter آپ کا انشان لگا دیا ہے اچھا اور item 2018 میں critically discuss the policies and plans تو policies and plans 45 page پر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 45 page نکال لیتی ہوں میں یہ policies and plans جس طرح سے رہا ہے اور اگر پوچھے گا growth and development تو آپ نے پورے chapter کی heading کو بیان کر دینا ہے اور آپ کا ہو جائے گا اس طرح spring 2019 میں discuss the policy actions of higher education تو یہ بھی 45 page پر ہے policy کے بارے میں spring 2019 میں critically examine the role of higher education commission تو higher education commission کا روال پیج 55 1 to 56 پر ہے یہ higher education کا روال آگیا ٹھیک ہے روال آف higher education commission اسی چپٹر سے ایک اور قیمت ہے جو میں نے ابھی بیان کیا تھا یہاں والا دسکرز پریزینٹ آرگنیزیشنل سٹرکچر آف یونیورسٹی تو یہ ہے پیج 47 تو یہ والا یہ میں نے پہلے آپ کو دکھایا تھا ٹھیک ہے 47 تو اس چپٹر میں سے کتنے قیمت ہے ایک دو تین چار پانچ چھے اور ایک وہ ساتھ ٹھیک ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک چپٹر کتنا ایمپورٹنٹ ہے مطلب ہر چپٹر سے ہر یئر کوئی نہ کوئی قیشن ضرور آ رہا ہے آج یونیٹ نمبر فور کی بات کرتے ہیں کمپیئر آٹم 2019 میں کمپیئر ڈا ہائیر ایڈوکیشن سسٹم آف جاپان اینڈ جیرمنی ان یور اوپینین اویس سسٹم اس بیٹر اچھا اس میں جو ہے نا بہت سے کنٹریز ایسے ہیں جن کا آپ کو نہیں ملے گا بوس سے تو آپ کو انٹرنیٹ سے کرنا پڑے گا جاپان آپ کو انٹرنیٹ سے کرنا پڑے گا اور جرمنی آپ کو پی سیونٹی فائی پر ملے گا آگے ہے اس کمپیئر ڈا ہائیر ایڈوکیشن سسٹم آپ یو ایسے اور ایسٹریلیا تو یو ایسے اور ایسٹریلیا پی سی سی وور اور ایڈی ون پر آپ کو مل جائے گا آٹم 2018 میں ڈسکس ڈا ہیر ایڈوکیشن آف اینی کنٹری ایفیکٹ ڈا ایمپلائیمنٹ سیچیشن ڈسکس ڈا ریفرنس ڈا پاکستان اینی ڈیویلپ کنٹری تو اس کانسر بھی آپ کو انٹرنیٹ سے ملے کا کوئی یا کوئی بھی کنٹری ہے آپ اس کو اس بک سے بیان کر دیں تو وہ بھی آپ کا ٹھیک ہوگا جو کوئیسن آپ کو سمجھ نہ آئیں یہ فورٹی کوئیسن ہیں ٹوٹل اس میں سے تین کوئیسن ایسے ہیں جو کہ ذرا نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں تو آپ ان کو اگر سکی بھی کر دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا باقی کے جو کوئیسن ہیں آپ ان کو پریپیئر کر لیں تو آپ کا پیپر ہنڈریٹ پرسنٹ اٹیمٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ان پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جن کے آنسر بک میں نہیں ہے ان پر ٹائم بیسٹ مت کیجئے جو بک میں ہیں ان کو آپ پریپیئر کیجئے آٹم ٹوٹل ایٹین ڈو کمپیریزن آف ہائر ایڈیوکیشن این یو ایسے چائنہ اینڈ پاکستان تو ٹھیک ہے تو یو ایسے پیج سکسٹی پور پر مل جائے گا چائنہ بھی نہیں ہے اور پاکستان پیج فورٹی فائی پر آپ کو مل جائے گا یہ پورٹی فائی پر ہے ہمارا دکھا دیتی ہوں میں آپ لوگوں کو یہ ہائر ایڈیوکیشن یہ پاکستان کے بارے میں ہی ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ یہاں سے والا لکھنے گے تو ٹھیک ہوگا انٹرنیٹ سے کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں سپنگ 2018 میں ہے کمپیر ناہر ایڈیوکیشن سسٹم پاکستان و یڈیویلپڈ کانٹری اس میں جتنے ہیں سمیںuss maths آپ کو یو کئی ملے گا ان میں سے کونی کنٹری لے لیں اس کے ساتھ ایکیم پاکستان Siçin آپ صاحب کر سکتے ہیں جرمینم ہے اور PCA یہ پاکستان ایک اس نے اسٹریلیا ہے تو ایککہ کی ایک بھی لیں آپ کے چندھ بھی پاکستان آپ کو آپ کے پکستان سے کب فورٹی فائی سوہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب چلتے ہیں چپٹر نمبر فائیو کی جانب اگر کوئی بھی کوئیسٹن آپ کو نہیں ملتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا جو ہے ایٹ کوئیسٹن آئیں گے تو آپ آپشن میں بھی اس کو چھوڑ سکتے ہیں چوائس میں اچھا جی یونٹ نمبر فائیو سے پھر کوئیسٹن آئے آٹم 2019 میں کمپیر تا ہائر ایڈوکیشن سسٹم آف انڈیا اور چائنہ تو چائنہ بار بار آ رہا ہے آپ اس کو کر لیجئے گا انڈیا کے لئے پیج 92-94 پر ہیں سپرنگ 2017 میں سائلنٹ فیچر آف ہائر ایڈوکیشن سسٹم آف ملیشیا اینڈ ایجپٹ تو یہ دونوں موجود ہیں 94 پر اور 97 پر سپرنگ 2018 میں کمپیرنسز آف کمپیریزن آف پاکستانی سیچیشن تو یہ کوئیسٹن بھی کنفیوجنگ ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو بھی انٹرنیٹ سے یادو کر سکتے ہیں کیا آپ اس کیپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سپرنگ 2019 میں کمپیریٹیولی ڈسکس دا سسٹم آف ہائر ایڈوکیشن انڈیا اور ملیشیا تو انڈیا آپ کو 92 پر ملے گا ملیشیا آپ کو 97 پر مل جائے گا ٹھیک ہے ملیشیا ہم دیکھ لیتے ہیں 97 پر ہے آج یہ ہے اپڑا 97 پر اب چلتے ہیں نیکس چپٹر کی طرف ویڈیو ہماری لنگتی ہو رہی ہے جلدی سے ہم ان کو کور کر لیتے ہیں یونٹ نوبر سکس ہے آٹم نوبر 2017 میں کریٹیکلی ایکسپیکٹ ریلیٹیٹ ٹو ایکنومکس آف دا ایہر ایڈگیشن اچھا اب اس چپٹر سے بھی جو کوئیسٹن آیا ہوئے اس ہی ہیڈنگ کو اٹھا کر دیا ہوئے تو اس چپٹر سے بھی میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی آپ اس چپٹر کی جتنے بھی اہم ہیڈنگز ہیں ان کو یاد کر لیں اور جو کوئیسٹن آئے اس میں پوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس میں جو ہے آگے میں بتا دیتی ہوں پھر آخر میں آپ کو سمجھا دوں گی سپرنگ 2017 میں آیا ہے ہائیلائٹ دا رول آف ایکنومکس ان ہیر ایڈگیشن سیم کوئیسٹن آیا ہے تو 107 to 117 پر جتنی بھی ہیڈنگز ہیں آپ ان کو سب کو نوٹ کر لیں آٹم 2018 میں لیسٹ اینی فور پوائنٹس ریگارڈنگ انویسٹمنٹ ان یومن ریسورسز ویچ ویچ ہیلپ انویسٹمنٹ آف ہائیر ایڈگیشن تو انویسٹمنٹ جو ہے اس کی ہیڈنگ کے لیہا سے یہاں پہ موجود ہے لیکن اس کا انسر کمپلیٹ نہیں ملے گا تو پلس آپ انٹرنیٹ پہ اس طرح کی لکھ کر سرچ کر سکتے ہیں اچھا سپرنگ 2018 میں ہے ڈسکرائب ڈیفرنٹ ایسپیکس آف ایکنومکس ان ہائیر ایڈگیشن یہ بھی وہی بات ہوگی ایکنومکس آف ہائیر ایڈگیشن کی ڈیفرنٹ ایسپیکس کیسے بیان کریں گے تمام ہیڈنگز کو آپ شورٹ بیان کر دیں گے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہے اگر کوسٹ ایفیکٹیونیس انیلیسز پوچھے گا تو آپ 109 سے اس کو ایسپلین کریں گے جو ہیڈنگ کے ساتھ موجود ہے اگر نہیں پوچھتا آپ کو چیپٹر کی ہیڈنگ دیتا ہے تو آپ اس سب کی جو مین مین ہیڈنگز ہیں ان کو آپ ایکسپلین کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا آنسر بن جائے گا اب یونی نوبر سیون کی جانب چلتے ہیں آٹم 2017 میں آیا ہے یہ ایسیسمنٹ کے بارے میں ہے ڈسکس در رول آف ایگزامینیشن سسٹم ان ہائر ایڈکیشن ٹھیک ہے ہاو ٹیچر اینڈ لرنر کی ایفیکٹ ایسیسمنٹ تو ون ٹوئنٹی سکس تو ون ٹھرٹی فور پر ہے میں ایک ایک قویشن کا آنسر دکھا دیتی ہوں باقی سب یہ سیم ہے ون ٹوئنٹی سکس پر ہے رول آف ایگزامینیشن سسٹم یہ آپ کو نظر آ جائے گا ایگزامینیشن سسٹم ٹھیک ہے تو یہ جب تک جہاں تک چلتا ہے سیون پوائنٹ ٹو ہے جب تک ایڈ سٹارٹ نہیں ہوتا سیون پوائنٹری سٹارٹ نہیں ہوتا آپ کا آنسر آئے گا ٹھیک ہے یہاں تک اچھا آگے ہے ہاو ٹیچر اینڈ لرنر ایفیکٹ دا ایسیسمنٹ ٹھیک ہے تو ٹیچرز رول بھی آ جائے گا اور لرنرز رول بھی آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کا آنسر ہوگا سپننگ ٹو تن سیونٹیل میں کریٹیکل ایگزامین رول آف ایسیسمنٹ اس کا بھی آنسر بنے گا ٹھیک ہے اس چیپٹر میں آپ نے ایسیسمنٹ بھی بتانا ہے پیج 1 ٹوٹی ون ٹوٹی فائائی پر ایسیسمنٹ ہے آپ اس کے بارے میں بتائیں گے یہ رہی ٹھیک ہے یہ ون ٹوٹی ون ایسیسمنٹ کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کس کے بارے میں بتائیں گے سجیشنز فار ایمپروو ونگ در اول آف ایسیسمنٹ اور ٹیچر کو رول بتائیں گے teacher as assessment یہ آپ اس کو میں بتا دیں گے اس کے بعد آٹم 2018 میں آیا ہے analyze the advantage disadvantage of annual semester system annual system کے کیا فائدہ یا نقصانات ہیں اور semester system کے کیا فائدہ نقصان ہے یہ آپ کو خود سے create کرنا پڑے گا اس کا انصر یا نیٹ سے help لے لیں کچھ اہم headings لکھ لیں اور اس کو explain کر دیجئے گا ٹھیک ہے اس کا book میں نہیں ہے سپرنگ 2018 میں آ جاتا ہے what is the role of teachers in assessment یہ بھی وہی question آ رہا ہے role of teachers جو ہے وہ 132 132 پر ہے یہ وہی والا question بار بار آ رہا ہے teacher's role کا اور examination system یہ تین questions ہیں جو بار بار آ رہے ہیں summative and formative assessment جو ہے وہ آپ کو 125 پر ملے گی یہ آپ کو assessment کی modes نظر آئیں گے یہ formative اور summative تو یہاں آپ یہاں تک اس کو explain کر سکتے ہیں یہاں تک ٹھیک ہے ہم next chapter پر چلتے ہیں unit number eight ہے اس میں سے کم questions آئے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو one سے لے کر seven chapter سے ان کا ویٹیج زیادہ تھا کیونکہ ہر year ان میں سے question ضرور آیا ہے لیکن اب آگے آپ جو دو chapter دیکھیں گے ان میں سے ایک سال اس chapter میں سے آیا ہے تو ایک سال nine chapter میں سے آیا ہے ٹھیک ہے تو ان کا ویٹیج کم ہے مزید یہ ہے کہ اگر آپ one to six unit اچھی طرح سے کر لیتے ہیں تو بھی آپ کا paper سو فیصد complete ہو جائے گا اچھا unit number eight کو آپ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی ویڈیو کو end کرتے ہیں spring 2017 میں آیا ہے highlight the problems and issues higher education تو یہ دیکھیں problems and issues اسی heading کو اٹھا کر دیا ہوا ہے تو اس chapter میں بھی جتنی heading آتی ہیں آپ ان کو brief explain کر دیں گے تو آپ کا answer بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ page number one forty six to one fifty four ایک ہی بار بات بار بار پوچھی ہوئی ہے problems and issues problems and issues ٹھیک ہے problems and issues ٹھیک ہے تو one forty six to one fifty four پر ٹھیک ہے one forty six یہ رہا یہ problems ٹھیک ہے انہی problems کو ہی آپ explain کر دیں گے یہ سارے problems آ رہے ہیں ٹھیک ہے one forty کہاں تک ہے one forty five یہاں تک examination سے اوپر تک اچھا جی اور اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں chapter کے طرف جو ہے nine unit ہے autumn 2017 میں highlight the innovations in higher education innovation in higher education یہ بھی یہیں سے heading early گئی ہے which factors can affect the innovation of higher education تو اس کے لئے one seventy five پر آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے آپ یہ nine point one اس کے بارے میں بتائیں گے یہ innovation ہے زیادہ تر technology والی ہے لیکن آپ ان کو بھی بتا دیں ٹھیک ہے learning style والی ہے ان کو آپ brief بتائیں گے blank کی نہیں کرنا ٹھیک ہے اور زیادہ اگر آپ نے بتانا ہے تو technology کا بارے میں بتانا ہے کہ یہ ایک جدت ہے جدید چیز ہے جو کہ ہماری education میں آئی ہے ٹھیک ہے اور انہوں کا استعمال کیا جا رہا ہے یہ آپ کا full chapter کی heading ہے اور long life long education یہ nine point one four یہ تمام heading جو ہیں آپ نے ان کو اس میں لکھ دینا ہے اچھا اس کے بعد پھر کہتا ہے technology in higher education اگر صرف اس نے technology پوچھا ہے تو آپ one seventy five پر جائیں گے تو یہاں پر technology ہے آپ اس کے بارے میں لکھ دیں گے اچھا اس کے بعد ہے انیلائیز ایمپورٹنٹ انویشنز یہ وہی سیم question کو بار دور آ رہا ہے دوبارہ دور آ رہا ہے تو اس کا بھی یہ انسر بنے گا اچھا what is mean by continuing education تو continuing education 181 پر ہے میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا یہ رہا continuing education اچھا اب میں آپ کو autumn 2019 کے paper دکھا دیتی ہوں کہ کون کون سے questions آئے تھے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ جو autumn 2019 میں جو question آئے تھا critically discussed provisions and policies of higher education in various policies and plans ٹھیک ہے تو اس کا جو answer page 45 to 46 and 47 policies and plans آپ کو پہلے بھی میں نے کروایا ہے پہلے بھی آ چکا یہ question ایک question یہ آیا تھا autumn 2019 میں اور جو آئے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ان کو اب اس طرح save کر لیں question number 2 comparatively discuss the systems of higher education in japan and india japan اور india india آپ کی book میں ہے پیش 92 پر لیکن japan نہیں تو japan میں آپ کو دے دوں کی description میں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے پہلے اس کانسر ڈھونڈ لکھا تھا یا نہیں تو آپ اس لنک کے تحت بھی search کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں دیکھا دیتی ہوں آپ کو 7 to 18 پر اس کا higher education in پاکستان کیسا ہے answer 7 to 18 پر یہ رہا higher education in پاکستان ٹھیک ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں میں نے پیج 45 پر بھی بتایا تھا آپ کو اور یہاں پر بھی ہے تو اگر آپ وہاں سے کم لکھا ہوا ہو تو آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں higher education اس کو بھی آپ مکس کر لیں یہ پاکستان کا ہے اور یہ بھی پاکستان کا ہے یہ 7 اور یہاں سے 45 ان دوروں کو کمبائن کر کے آپ کا پاکستان کا بن سکتا ہے اچھا یہ question ہو گیا دوسرا اچھا اب تیسرا question کیا آیا تھا analyze different ways of financing of higher education how can cost effectiveness analysis help in maintaining the wastage in sector of education تو اس کا financing of higher education 115 to 117 پر ہے cost effective analysis 109 to 1114 پر ہے یہ بھی پہلے question آ چکا ہے ٹھیک ہے تو بس آپ کو ایک یاد دہانی کے لیے اب ہے question number 4 and last ہے evaluate the role of emerging technologies in development to technology والا اب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا page 175 to 180 تاک اس کا انصر ملے گا اور اس کے بعد اس نے ساتھ پوچھا ہوا ہے critically analyze the steps of higher education commission پاکستان taking deal with the problems to quality and access تو quality and access جو آپ کو ملے گا 156 to 159 پر ٹھیک ہے یہ heading ایسے ہی موجود ہے آپ کی بک میں تو میں نے آپ کو تمام جو کیئرز تھے جتنے بھی پیپرز اب تک ہو چکے ہیں ان کے پاسٹ اور پیپرز بتائے question اور ان کے آنسر کے ساتھ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ میرے چنل کو سبسکرائب کیجئے اور میری یہ ویڈیو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے اللہ حافظ